موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئیں مل کر قائد کا پاکستان بنانے کے لیے اکھٹے ہو جائیں وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام خدمت کے میدان میں سیاست کی قطن اجازت نہیں ہونی چاہیے عوام خدمت کے میدان میں سیاست شجر ممنوع ہونی چاہیے پنجاب کے پی کے انتخابات کیس انٹیلیجنس ایجنسیوں کے عالی حکام کی سپریم کور آمد چیف جسٹس سے سیکیورٹی داروں کے سربراہوں کی اہم ملاقات چیمبر میں بریفنگ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات دھائی گھنٹے سے زائد دورانیے کی رہی تورخم بارڈر کے قریب لینڈ سلائڈنگ متعدد کنٹینر صد میں آگئے تورخم بارڈر پر پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد کنٹینر سمال بے تلے دب گئے حلاکتوں کا خدشہ پہاڑی تودے گرنے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں مہنگائی نے شہریوں کی عید کی خوشیاں بھی ماند کر دی خواتین کی بڑی تعداد نے عید چھوپنگ کے لیے بزاروں کا رخ کر لیا شہر کے مختلف بزاروں کی رانکیں بحال ہو گئیں مطالبات منظور نہ ہوئے تو کینیڈا بھر میں ہر تال کریں گے پابلک سرویس آلائنس آف کینیڈا کا کہنا ہے کہ اہم مسائل تحال حل نہیں کیے گئے ایک لاکھ سے زائد ملازمین کام چھوڑ سکتے ہیں ہیڈلائنس آب نے جانی اور اپ خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی آئی توڑی ساری سیٹا اور کیا آپ کی اگرہ چہتے ہیں دیگو کانیڈا کی اگرہشن اور کیانیڈا کی ٹیٹی کرنا چھتے ہیں یا کیانیڈا میں سٹیڈی کرنا چھتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کانیڈا کی اگرہشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مادت کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں Lito Immigration is a regulated Canadian Immigration Consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration ملودہ ہو یا روچھور مرائے آو پھر سے بابو پان مزے اڑاو سبحو شاہ ہو کے کھاؤ یہاں کے پان جو موں میں بڑھتے ہیں جان شوکویٹ، سٹوبری، مہنگو ہو یا ساتو میٹھا پٹیالا ہو پتی ہو یا راجی سات پان یہاں کا نرالا مو یاد رکھو مزے اٹنا بابو پان شاہ ورمہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زور دیا ہے کہ آئیں مل کر قائد کا پاکستان بنانے کے لئے اکھٹے ہو جائیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے زور دیا ہے کہ آئیں مل کر قائد کا پاکستان بنانے کے لئے اکھٹے ہو جائیں محمد شہباز شریف نے راولپنڈی انسیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلینٹیشن اسپطال میں شعبہ یورالوجی کے سرویسز کرتے تھا کیا وزیر اعظم نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپطال کی تعمیر میں پانچ ارب روپے لگ چکے ہیں مریضوں کا شاندار طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے اسپطال میں تمام سہولیات دے کر خوشی ہے اسپطال کا پہلا فیز آپریشنل ہو چکا ہے پچھلی حکومت نے اس اسپطال کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ساقب نصار نے انصاف کے نام پر سیاست کی دکان چمکائی تھی کوئی بھی حکومت آئے یا جائے سہت کے منصوبوں کو روکا نہیں جا سکتا عوام خدمات کے منصوبوں میں سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ساقب نصار جیسے لوگوں کی نظرے بت نہ لگے انہوں نے سابق چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ساقب نصار نے پی کل آئی اسپطال پر ہونے والے خرچ پر اعتراضات اٹھائے وہ کہتے تھے بیس ارب روپے غرق ہو گئے بیس ارب شہباز شریف نے کہاں لگائے اگر بیس ارب ضائع ہو گئے تو یہ اسپطال کرونا کا سب سے بڑا سینٹر کیسے بن گیا سیاسی بہتان کے لئے ساقب نصار ہفتہ اطوار کو بھی عدالت لگاتے تھے وہ پی کل آئی میں اپنے بھائی کو لگوانا چاہتے تھے شہباز شریف نے مزید کہا کہ آئیں ملک کو قائد اور اقوال کا پاکستان بنانے کے لئے اکھٹے ہو جائیں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں غربت جہالت بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کریں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست شجر ممنوع ہونی چاہیے تعلیم و صحت میں سیاست کی جوزت نہیں ہونی چاہیے دوسری جانب رہیم یار خان کے کچھے کے علاقے میں ڈاپوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لینے آنے والے وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ کلتا بھی ہو گیا رہیم یار خان کی ظلہ انتظامیہ کے مطابق آپریشن کے جائزے کے لئے وزیر آزم کے ساتھ سندھ پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے آلہ کو بھی آنا تھا رہیم یار خان کے کچھے کے علاقے میں ڈاپوں کے خلاف آپریشن آج دسوے روز بھی جاری ہے ڈی پیو رہیم یار خان رزوان گوندل کے مطابق تازہ ترین آپریشن میں کوکانی گینگ کے چار ڈاکو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کلاشن کو آف اور گولیاں برامت کر لی گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے دو آلہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے اہم ملاقات کی اور چیمبر میں فریفنگ تھی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے آلہ حکام سپریم کورٹ آئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان سے دو آلہ سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے اہم ملاقات کی اور چیمبر میں بریفنگ دی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیال سے دو آلہ ترین سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ہوئی جس میں چیپ جسٹس اور پنجاب انتخابات کے سننے والے جج صاحبان بھی شامل تھے گزشتہ روز ہونے والی ملاقات دھائی گھنٹے سے زائد دوران یہ کی رہی ملاقات کے دوران ایک وفاقی سیکرٹری بھی موجود تھے اہم ملاقات میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحان دہشتگردی کے خلاف جنگ اور انتخابات میں فورسز کی دستیابی کے حوالے سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی آلہ ترین سطح کی ملاقات تین سے چار گھنٹے تک جاری رہی سرائی کے مطابق اہم ملاقات اچانک نہیں بلکہ پہلے سے تیشدہ تھی اسی سلسلے میں سپریم کورٹ میں ڈیوٹی پر معمول افسران نے ان عہدے داران کا استقبال کیا اور چیپ جسٹس کے چیمبر تک پہنچایا سپریم کورٹ آمد پر افسران کے ساتھ ان کے اسٹاف کے مختلف عہدے داران بھی تھے تاہم انہیں چیپ جسٹس کے چیمبر تک رسائی نہیں دی گئی آلہ سطح کی ملاقات میں سپریم کورٹ کے انتخابات سے متعلق کیس کی سامات کرنے والے دیگر معزز جج صاحبان نے بھی شرکت کی دوسری جانب وزارت دفاع کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے افسران نے اٹارنی جنرل آفس میں بھی اہم ملاقات کی جس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں ایک ہی روز میں دوسری اہم اور بڑی ملاقات ہے چیپ جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے چودہ مائی کو پنجاب میں صوبائی انتخابات کا حکم دے رکھا ہے تورخم ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد کنٹینرز ملوے تلے دب گئے جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں تورخم ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد کنٹینرز ملوے تلے دب گئے جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تورخم سرحدی گزرگاہ کے قریب پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد کنٹینرز اور مال بردار گاڑیاں ست میں آگئیں جبکہ کارگو گاڑیوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی میڈیا رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ کے ظلہ خیبر تورخم بارڈر کے قریب ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے متعدد مال بردار گاڑیاں اور کنٹینرز ملبے تلے دب گئے جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اور حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے جن میں سے دو زخمیوں کو لنجی کوتل ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا دوسری جانب ایس ایچو اشرت علی نے بتایا کہ پہاڑی تودہ گرتے وقت مال بردار گاڑیاں اور کنٹینرز میں آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے ایک درجن سے زائد گاڑیاں آگ کی لپیچ میں ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہے لہٰذا آگ پر قابو پانے کے لیے سر تو کوشش جاری ہیں اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں اجراللہ اور خاصہ دار نامی ڈرائورز شامل ہیں جنہیں تبیہ امداد دی جا رہی ہے جبکہ دونوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے فائر فائٹرز اور عملہ جائے بکوا روانہ کر دیے گئے ریسکیو حکم نے بتایا کہ پہاڑی تودہ گرنے کے بعد اندادی کاروائیاں جاری ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو خیبر پشاور نوشہرہ چار سدہ اور مردان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جبکہ سرچ آپریشن میں بارہ ایمبولنسز چار فائر وہیکلز تین ریکاوری وہیکلز اور تین ہیوی ایکسیویٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے مہنگائی نے شہریوں کی عید کی خوشیاں بھی مان کر دی اور شہری مہنگائی کے باعث بغیر خریداری کے بزاروں سے واپس لوٹنے لگے مزید احوال اس سپورٹ میں امسال مہنگائی نے شہریوں کی عید کی خوشیاں بھی مان کر دی ہیں اور شہری مہنگائی کے باعث بغیر خریداری کے بزاروں سے واپس لوٹنے لگے مہنگائی کے باعث کپڑوں جوتو سمیت دیگر اشیر کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کی عید کی خریداری پھیکی پڑ گئی جوتو سمیت دیگر اشیر کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہونے کی وجہ سے شہری عید کی خریداری سے محروم ہونے لگے دوسری جانب دکانداروں نے بھی من پسند کی انتے لگا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر رکھا ہے عید الفطر کی آمد آمد شہر کے مختلف بازاروں کی رونہ کے بحال ہونے لگی خواتین کی بڑی تعداد مہندی جیوری چھوڑیوں کی خریداری کے لیے بازار پہنچی چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جاری شہر کے مختلف بازاروں کی رونہ کے بحال ہو گئی خواتین کی بڑی تعداد نے عید شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا خواتین کے ساتھ ساتھ بچے اور مرد بھی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کرتہ شلوار اور چپل کے بغیر مردوں کی عید نامکمل لگتی ہے اصل عید تو بچوں کی ہوتی ہے ان کی خریداری کے لیے آئے ہیں جتنی بھی تیاریاں کر لیں کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے اس موقع پر خریداری کے لیے آئی اے خاتون روزینہ کا کہنا تھا ایک دکاندار محمد کامران اتاری کا کہنا تھا مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے جو کسٹمار دردہ سوٹ لینے آتے تھے آج دو سوٹ لینے آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دو ہزار کا وہ بھی سن کے دو کی جگہ پھر ایک ہی لے کے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ہی دے دو آپ اتنی مہنگائی ہو گئی اروزہ کا کہنا تھا کہ بھائی نہیں ہو پارا پورا گھر کے ایک اپراست دے تو بلکل ہی نہیں ہو پارا کیونکہ آمدہ نہیں کم ہے اور مہنگائی انہوں نے اس قدر بڑھا دیے کہ بندہ کھائے یا بچوں کو کھلا یا کرایا دے گھر کرایا کے ہیں نہیں ہو پارا پورا یہ تو ہمارے حکم رانوں کو چاہیے نا جو بیچارے گریب تپکہ کے ہیں جو نیچے کے ہیں کم سے کم ان کے نہیں تو کچھ سہوچے ہیں کہ بچوں کا ساتھے چار چار پانچ پچ وہ اپنی ابھی عید آ رہی ہے یہ عید ہے نا اب عید میں بچوں کی تیاری کریں گے یا گھر کے اندر راشن بھروائی یا عید کا کھانے مت پینے کا کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد